بسم اللہ الرحمن الرحیم ویرز اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ ہماری آر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویرز اگر آپ ویو ای سے تھوڑی سی بھی واقفیت رکھتے ہیں تو یقیناً آپ رومن رینز کو جانتے ہوں گے کیونکہ رومن رینز ویو ای کے ان چند سپر سٹارز میں سے ہے جو شہرت کی بلندیاں چھو چکے ہیں مگر 22 اکتوبر 2018 کا دن رومن رینز ویو ای کے فین کے لیے کسی آفت سے کم نہیں تھا کیونکہ اس دن ایک نہیں بلکہ ان کے کروڑوں چانوں والوں کے دل دلا دینے والی خبریں سنی نہ ایک طرف تمام ریسلنگ کمیونٹی غم اور صدمے میں ڈوب گئی وہیں ان کے فین بھی ان کی اچانک فیصلے سے رنج میں مبتلا ہو گئے آج ہم آپ کو چند چوکا دینے والی خبریں بتاتے ہیں دوستو 22 اکتوبر کو رومن رینز نے غم آنکھوں کے ساتھ اپنا یونیورسل جمپینشپ کا ٹائٹل چھوڑ دیا ان کے فیصلے کے بعد ہر طرف باتیں سننے لگیں کہ انہوں نے آخر اتنا سنگین فیصلہ کیوں کیا جس کی وضاحت کے لیے رومن سمپل بلیک ٹی شرٹ میں رنگ میں داخل ہوتے ہیں اور لوگوں سے یوں مخاطب ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ سب سے معافی مانگنی چاہیے پچھلے چار سال سے مجھے یہی لگتا ہے کہ میں ایک چیمپین فائٹنگ ہوں اور بس رنگ میں فائٹ کرتا رہوں گا اور باقاعدہ طور پر ڈبلیو ڈبلیو ای کا حصہ رہوں گا مگر یہ سب سچ نہیں تھا اصل میں سچ یہ ہے کہ میرا نام جو ہے میں پچھلے خیالہ سال سے جو کینیا کی ساتھ جی رہا ہوں مجھے لگتا تھا کہ مجھے اب یہ بیماری تنگ نہیں کرے گی لیکن پھر یہ کینسر لوٹ آیا ہے اس لیے میں اب کسی صورت ایک فائٹنگ چیمپین نہیں رہ سکتا اسی وجہ سے اب مجھے چیمپینشپ سے تسبردار ہونا پڑے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ جب میں بائیس سال کا تھا تب مجھے اس بیماری کا احساس ہوا اور اس وقت میرے پاس ایک بڑی ازمائش تھی کیونکہ تب نہ تو میرے پاس کوئی جوب تھی اور نہ ہی رہنے کے لیے مکان تھا اور میری وائف بھی پریگنٹ تھی اس کٹھن وقت میں میرا ساتھ ڈبلیو ڈبلیو ای نے دیا یہ آپ لوگ ہی تھے جس کی وجہ سے میرے وہ تمام خواب پورے ہوئے جن کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ بات میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی آپ مجھے پسند کرتے ہیں یا نا پسند لیکن میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ لوگ مجھے ریاکشن دیتے ہیں اس سبیچ پر لوگوں نے بہت سپورٹ کیا اور تینکیو رومن کے نعرے ہر طرف کونجنے لگے اس کے بعد رومن رینز جذباتی انداز میں کچھ یوں مخاطب ہوتے ہیں کہ زندگی بس ایسی ہی ہوتی ہے لیکن ان کے لیے اب گھر جانا اور اپنی فیملی کو ٹائم دینا دنیا کا سب سے ضروری ترین کام ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ میری آخری سپیچ ہے میں جلد ہی اس بیماری سے جیت کر رنگ میں واپس آؤں گا مگر وہ واپسی کسی چیمپینشپ کے لیے نہیں بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے ہوگی کہ جب آپ پر کوئی کٹھن یا کوئی ازمائش آئے تو آپ کیسے اس کا ڈٹ کے سامنا کر سکتے ہیں اس کے بعد رومن ایک پر پھر لوگوں کو تینکیو کہتے ہیں اور ہاتھ ہلاتے ہیں اور لوگوں کو روتا چھوڑ کر چل دیتے ہیں دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا موسیقی